ہائے دوستو السلام علیکم تو ابھی جو ہے بہت اچھی خبر آئی ہے گلپ نیوز میں اور خلیج ٹائم میں دونوں اخباروں میں آئی ہے بہت اچھی نیوز کی مطلب انڈیا سے کس طرح سے آ سکتے ہیں اب 23 جون کو جو ہے ویجنس ڈے یعنی بدوار کو آ سکتے ہیں اس کے بعد سے فلائٹ کھل جائے گی اور اس کے کئی نیم قانون بنایا انہوں نے تو ابھی میں آپ کو ڈسکرپسن میں جو ہے لنک بھی دے دوں گا کس طرح سی نیوز پہ کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور کیا کیا کانون وغیرہ ہے تو چلیے تو چلیے میں دکان کے اندر آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سی نیوز ہے اور اس کا آرٹیکل نیچے دے دوں گا تو جو بھارت بھارت یادریوں کے لیے جو رول بنے ہیں وہ ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کیا کیا ہے ان نیوازیوں کو پرویش کے انمتی دی جائے گی جنہیں یو ای کے انمودی ٹکو کی دو خوراکیں ملی ہیں یعنی جو یو ای سے پاس اپروڈ ہیں وہ ٹکے دو لگنے ضروری ہیں اور نمبر دو سبھی یادریوں کو پرستان سے پہلے یعنی اڑنے سے پہلے 48 گھنٹے کے بیتر 48 گھنٹے کے اندر کا ایک پی سی آر ٹیسٹ ہونا چاہیے نگیٹیو پی سی آر یعنی 48 گھنٹے کے اندر کا ہونا چاہیے اور کیول کیو آر کوڈ نمبر تین ہے کیول کیو آر کوڈ پی سی آر پریشہ پرمان پتر مانتا ہے یعنی جو کیو آر کوڈ رہے گا اس میں ایئر پوز آتھارٹی سے مانتا پرابت کیو آر کوڈ ہے جو کی آن لائن ریجسٹر ہونا چاہیے وہی کیو آر کوڈ مانا جائے گا جس کا پریڈام جو ہے آن لائن ہو سبھی آتھارٹیوں کو اڑان کے پرستان چار گھنٹے پہلے ایک ریپیٹ ٹیسٹ ہوگا ریپیٹ پی سی آر ٹیسٹ لینا ہوگا ریپیٹ مطلب فاسٹ ٹیسٹ وہاں پہ ہوگا مجھ کو لگ رہا ہے دوبائی ائرپورٹ پر پہنچنے پر سبھی آتھارٹیوں کو پی سی آر ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا اور دوبائی میں جو ہے جیسے پہلے ہوتا تھا وہ اسے پی سی آر ٹیسٹ ہوگا پہلے بھی پی سی آر ٹیسٹ ہوتا تھا اور یاتیوں کو اپنے پی سی آر پریچھا پرگرام پرابت ہونے تک جب تک ان کا جو ہے وہ ریزلٹ نہیں آیا تھا جو پی سی آر ٹیسٹ ہوگا تب تک چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے ان کو کہیں پہ کورنٹائن ہونا پڑے گا کہیں پہ چوبیس گھنٹے کورنٹائن رہنا پڑے گا اور جب ریپورٹ نیگیٹیو آ جائے گی پھر وہ جو ہے جا سکتے ہیں تو یہ پانچ چھ سٹے رکھی ہیں اور پھر جو ہے تیج تارک سے پلائٹ اوپن ہو رہی ہے موسیقی